اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے سب کا چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے آج میں آپ لوگوں کو چودہ ترائیز انگلیش پارٹ ون کے پیپر کے بارے میں سمجھانے والی ہوں کافی بچوں نے جو بی اے بی اے ایس ای ڈی بی کوم ای ڈی سی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ انگلیش پیپر حل کرنے میں توڑی مشکلات پیش آتی ہے تو آج میں آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ انگلیش پارٹ ون پیپر کیسے حل کیا جاتا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگ کے لیے سوال پڑھتی ہوں اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہوں سمجھاتی ہوں اور یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھا ہے نوٹ ایٹیمٹ آل قویشنز یعنی کہ سارے سوالوں کا جواب دینا ہوگا اس میں کوئی چوئیس نہیں ہے یہ آٹھ سوال ہے اور آٹھ سوالوں کی آپ لوگ نے جواب دینے ہوں گے ٹھیک ہے اور میکسیمم مارکس ہیں ہنڈریٹ اوکے تو چلتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف تو سب سے پہلے سوال ہے جو کہ بیس مارکس کا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے دوست کو ایک غیر رسمی یا ذاتی خط لکھے اور سردیوں کی موسم میں ماری جانے کا اپنا تجربہ شیئر کرے یہاں یہ سوال میں حل کر چکی ہوں اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر کو کیسے لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ نے اس لیٹر کو لکھنا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھنا ہے جو بیچ والا پارٹ ہوتا ہے اور جو لاسٹ حصہ ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اس کو ایسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم دوسری سوال کی طرف جو کہ یہ بھی بیس مارکس کا ہے سپوز یو کم اکراؤس تا فیمیس سائنٹیس ڈاکٹر عبدالقدیر خان رائٹ تین قویشنز وچیو وڈلائکتو آسک ہم اس کا مطلب ہے کہ فرض کرے کہ آپ مشہور سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملتے ہیں دس سوالات لکھیں جو آپ ان سے ان کی ذاتی اور پیشاورانہ زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھنا چاہیں گے تو آپ کوئی سی بھی دس سوال اس پر آپ لکھ سکتے ہیں کوئی سی بھی جو آپ لوگ کے ذہن میں ہیں کہ آپ لوگ جب فور ایکزیمپل آپ لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملے ہیں اور ملاقات میں آپ ان سے کیا سوالات پوچھیں گے جو ان کی ذاتی اور پروفیشنل کوئشنز ہوں گے اس کے یعنی کہ پیشاورانہ زندگی کے بارے میں ہوگا تو آپ کوئی سی بھی دس سوال آپ لوگ جو آپ لوگ کے ذہن میں ہیں وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب تیسرا سوال ہے یہ دس مارکس کا ہے سپوز یور بیس فرینڈ اس گوئنگ ٹو آسٹریلیا فور امیگریشن وٹ کائنڈ آف ایڈوائز ان سجیشنز یو وڈ لائک تو گیو ہم اور ہر تو میک ہز امیگریشن سیکسسفل ملک یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا بہترین دوست امیگریشن کیلئے آسٹریلیا جا رہا ہے یا جا رہی ہے اس کے امیگریشن کو کمیاب بنانے کیلئے آپ اسے کس قسم کے مشورے اور تجویز دینا چاہیں گے تو آپ کوئی سی بھی دس کیونکہ ٹرینڈ مارکس ہیں تو کوئی سی بھی دس آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی سجیشنز ہو کوئی بھی تجویز ہو مشورہ ہو جا آپ ان کو دینا چاہیں گی تو یا دینا چاہیں گے تو آپ یہ اپنی طرف سے یہ لکھ سکتے ہیں چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف جو کہ یہ بھی دس مارکس کا ہے اس میں دیکھو دو پارٹس آتے ہیں سب سے پہلا پارٹ یہ آ رہا ہے کہ تو یعنی کہ یہ آپ سے تعرف پوچھے جا رہا ہے کہ دیگری آف سٹینٹی کیا ہے یعنی یقین کی دیگری کیا ہے یہ آپ نے اس کا جواب لکھ دینا ہے یعنی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے اس کی لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے read the following sentences carefully and write words or to add words to express certainty ٹھیک ہے یعنی درد جملوں کو غور سے پڑے اور لکھے یقین کے اظہار کیلئے الفاظ یا الفاظ کو شامل کرے ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے ہے it is going to rain tomorrow اس کی translation میں کر کے دے دیتی ہوں کل بارش ہونے والی ہے i will join you میں تم سے ملوں گا he is liar وہ جھوٹا ہے i told you about him many times میں نے آپ کو اس کے بارے میں کئی بار بتایا this budget is not beneficial for the poor people یہ budget غریب عوام کے لئے فائدہ من نہیں ہے تو ان جملوں میں میں نے start me بتایا کہ آپ لوگ نے یقین کے اظہار کے الفاظ شامل کرنے ہوں گے یہ ہو گیا اب ہم جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو سوال نمبر پانچ ہے اور یہ بھی دس نمبر کا ہے سوال ہے change the following active sentences into passive voice تو جن کی tenses strong ہیں تو وہ یہ سوال حل کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو پہلے tenses سیکھنے ہوں گے اچھا جی تو اس میں کیا کرنا ہے کہ درزل active جملوں کو غیر فائل آواز میں تبدیل کرنا ہوگا سب سے پہلا ہے میں اس کی translation کر کے دے دیتی ہوں children cannot open the door easily بچے آسانی سے دروازہ نہیں کھول سکتے دوسرا ہے the colleagues will celebrate her promotion ساتھی اس کے ترقی کا جشن منائیں گے تیسرا ہے his teachers were discussing his progress with his parents اس کے اساتذہ اس کے والدین کے ساتھ اس کی ترقی پر تباتلہ خیال کر رہے تھے چوتھا ہے cda مطلب مطلب ہے رسمی خط کی ترتیب کیا ہے مناسب مثالوں کے ساتھ تفصیل سے بیان کرے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے make five sentences each from the following list of model verbs یہ model verbs نیچے دیئے گئے ہیں can might should must would تو ہم اس میں کرنا کیا ہے کہ model fail کی مندج زیل فرصت میں سے ہر ایک کو پانچ جملے بنائیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا آخری سوال ہے جو سوال نمبر آٹ ہے یہ بھی دس نمبر کا ہے write a brief and concise اور یادوں پر مبنی ایک محتصر اور جامع پیرگراف لکھیں آج کے لئے اتنا کافی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو فیڈبیک ضرور دیجئے اور لائک کیجئے گا انشاءاللہ اس کا بار ٹو بی میں بہت جل اپلوڈ کر لوں گی اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ پسند آئی پسند آئی پسند آئی